صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم خوب عادت دل بھی نرم ہو اب دل کیسے نرم ہو چلو آپ کو دل نرم کرنے کا مدنی نسخہ بیان کرتا ہوں دل کیسے نرم ہو دل نرم ہونے کا مدنی نسخہ یہ ہے یتین کے سر پر ہاتھ پھیرو انشاءاللہ دل نرم ہو جائے یتین اس پر تک یتین ہوتا ہے جب تک بالک نہ ہو جب بالک ہو جائے تو یتین نہیں ہوتا یہاں ہمارے پچاس سال کا بڑا آدمی بھی یتین کھیلاتا ہے یوں تو سارے یتین ہو جاتے ہیں سب کے مابا مر جاتے ہیں تو ہر آبی یتین دھوڑی ہے یتین اس پر تک ہے جب تک اس کی بالک نہیں ہوتا بالک ہو گئے اب یتین نہیں رہا وہ اب جیسے کوئی عصہ فتنے کا خوف نہ ہو تو کوئی چھوٹا بچہ آ جائے جسے جو یتین ہو تو نیت کر لیں کہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوں تو انشاءاللہ ہاتھ کے نیجے جتنے بال آئیں گے اللہ نے جب تو اتنی نیکیاں ملیں گے تو تھوڑا ہاتھ بھی خجوس ہی نہیں کرنا جس کا دل نرم ہو جس کی عادتیں اچھی ہوں اور جس کی عادت نرم ہو وہ جہنم پر حرام ہے یا جہنم اس پر حرام ہے وہ اپنی عادتیں اچھی کریں میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے تو تقوی عادتیں اچھی ہوتی تقوی والا ہو اور تقوی والا تب بنے گا جب کبیرہ گناہ سے بچتا ہو سب سے بنیادی چیز یہ ہے تقوی کبیرہ گناہ سے بچنا ہے جھوڑ بولنے والا متقی نہیں ہوتا مسلمانوں کی بلا اجازت شرح دیل آزاری کرنے والا کبیرہ گناہ کرنا ہے نماز قضاء کرنے والا تو یوں اپنی عادتیں اچھی کریں اپنے اندر نرمی پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ خوب خوب اس کی برکتیں پائیں گے اللہ نے چاہت ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس سے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس سے بھلائی میں سے حصہ دیا گیا اور جو نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ بھلائی میں سے اپنے حصے سے محروم رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی کرنے والا بنائے لوگوں کی دل آزاریوں سے اللہ تعالیٰ پیار حدیقے صدقے میں محفوظ فرمائے اور اچھے اخلاق کا پیکر کریں اچھے اخلاق کے پیکر اور نیکی کی دعوت کا اثر رکھنے والے کیلئے کردار کی بہتری کریں ضروری ہے کہ بیجا ہسی اور مزاق مسخری کے عدد نکال دے جو زیادہ ہستا رہتا ہے مزاق مسخری کرتا ہے لوگ اس سے بڑا لطف اٹھاتے ہیں ارے بڑا مزا آتا ہے اس کے ساتھ بڑا مزا ہے اس کے ساتھ لیکن اس کی نیکی کی دعوت کیا اثر ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو واقعی نیکی کی دعوت دینی ہے اب دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لئے کس ملک کی آقوں قانون چاہیے اگر آپ نرم ہیں خوف خدا سے رونے والے ہیں عشق رسول میں ترپنے والے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں وقت پر نماز پڑھنے والے ہیں سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں مسکرا کر بات کرنے والے ہیں خندہ پیشانی سے ملنے والے ہیں طویل خاموشی اختیار کرنے والے ہیں ذکر و عذکار کرنے والے ہیں درود و سلام پڑھنے والے ہیں اب آپ بتائیں جب آپ میں اور ہمج میں اگر یہ کولیٹی ہے تو پھر کیا ہمارے قریب آنے والا نیک نہیں بنے گا آج ہم ہمارے قریب دیکھیں نا ہم کہتے جناب یہ اجازت نہیں ملتی وہ اجازت نہیں ملتی یہ کام کیسے کرے وہ کام ہے میں کہتا آپ کے ساتھ رہنے والا کتنا نیک بنا اس کے لئے تو اجتماع کی ضرورت نہیں ہے نا اس کو تو تین تین دن کے لئے کافلے میں لے جانے کے لئے اب لو ٹائم نہیں ملتا جو آپ کے ساتھ دن رات رہتا ہے آپ کے ساتھ شب و روز گزارتا ہے وہ کتنا نیک بنا بتائیے اس کے لئے کیا ضرورت ہے کردار اے کی تو ضرورت ہے کہ میرا کردار اچھا ہو جاتا ہے